اللہ وقت پر میرے اور آپ کی آقا غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کا فرشتہ جب روح نکالنے کے لئے کہیں آتا ہے تو وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو تھامے ہوا ہے جب وہ موت کے فرشتے کو کسی کے گھر میں موت کے لئے آتا دیکھتے ہیں تو ان پر اللہ کا خوف ایسے تاری ہو جاتا ہے کہ وہ اس منظر کو دیکھ کر کے ان کا پورا وجود سمٹ جاتا اور دبلہ ہو جاتا ہے ان کا وہ فرشتوں کی روح نکالنے نہیں آیا وہ کسی اور کی روح نکالنے آیا ہے لیکن یہ منظر دیکھ کر حاملی میں آج ان پر اللہ کا یہ خوف تاری ہو جاتا ہے سوچو تو صحیح وہ کیفیت کیا ہوتی ہوگی فرشتے اس منظر کی تاب نہیں لا پاتے اور ان کا موجود سکر جاتا ہے تو جس انسان پر موت تاری ہوتی ہوگی جس کی روح نکلتی ہوگی اس وقت اس کی کیفیت کا حال کیا ہوتا ہوگا اس وقت اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہوگی اللہ اکبر اور پھر اتنی پیاس مسلک کی جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے سات سمندر بھی موں میں انڈیل دیے جائیں تو پیاس نہیں بجھ سکتی اور رشتے دار ایک 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 قطرہ پلا رہے ہوتے ہیں یعنی پیاس اور بڑھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ جب کسی کو پیاس شدت نہیں لگے گی اور تھوڑا سا پانی پلاوگے تو پیاس مٹے گی نہیں بلکہ بڑھ جائے گی اللہ اکبر اگر ساکی ایک اوسر اس وقت کرم نہ فرمائے تو اس وقت دنیا کی کوئی طاقت پیاس نہیں بجھ سکتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں میرے اور آپ کی آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک بال سے ایک ایک کھڑی سے ایک ایک چمنی کے حصے سے روح نکالی جاتی ہے اور آقا فرماتے ہیں ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ تک کے روح آتی ہے تو اس وقت جب ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ کے درمیان روح آتی ہے تو انسان اتنی تکلیف محسوس کرتا ہے اگر ایک ہزار تلواروں کی ضربیں انسان کے وجود پر ایک ساتھ لگائی جائے تو اس وقت اس انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ تکانے میں روح کے وقت تکلیف ہوتی ہے اور آخری میں روح آ کر کے انسان کے حلق میں اٹک جاتی ہے ہائے ہائے کتنا گافل ہے انسان دنیا کی رن ریلیوں میں دنیا کی مسکیوں میں رنگینیوں کے اندر مصروف انسان سوچ تو صحیح اگر تیرے حلق کے اندر لکمہ اٹک جائے تیرا بنایا ہوا لکمہ اگر حلق میں اٹک جائے اس وقت تیری کیفیت کیا ہوتی ہے جس وقت روح حلق میں اٹکتی ہوگی اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی لیکن میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اس وقت کا منظر یہ ہے اس وقت کی کیفیت یہ ہے کہ ابھی یہ موت کی تکلیف ہے یہ موت کی شدت ہے یہ موت کا حال ہے اور وہاں پر شیطان آ کر کے کہتا ہے کہ میں مرا تھا یعنی کبھی اگر باپ مرا ہوتا ہے تو باپ کی شکل میں بھائی مرا ہوتا ہے تو بھائی کی شکل میں ماں مرا ہوتا ہے تو ماں کی شکل میں شیطان آ کر کے کہتا ہے کہ میں مرا تھا تو مجھے آرام مل گیا اس لئے کہ عیسائی مذہب حق ہے بول عیسائیت حق ہے بول یہودیت حق ہے بول مجوسیت حق ہے یہ بول ادھر شیطان ورگلا رہا ہوتا ہے اتنی تقریف ہوتی ہے شیطان ادھر ورگلا رہا ہوتا ہے اللہ اوپر یعنی کہ ایک طرف اتنی تقریف دوسری طرف شیطان کا ورگلانا